نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الكریم اما بعد یہ خیال کبھی آتا ہے کہ جب بڑے بڑے علماء آپس میں بیٹھے ہوتے ہوں گے اور ان کے ساتھ کچھ چھوٹے یا ان سے کم اس کم طالبِ المانا انداز میں جونئر علماء ہوتے ہوں گے جو ان کے اساغرین میں شامل ہوتے ہوں تو کتنا امکان ہے اس بات کا کہ بڑوں کی بات کے خلاف وہ کوئی بات کہیں مثال کے طور پر پاکستان میں حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کا مقام اتنا اوچھا ہے ان کے ساتھ جو اکابرین ہیں اور حضرت مفتی رفی عثمانی صاحب اور دیگر لوگ ملالا عبدالرزاق اسکندر صاحب اور اسی طرح تو ان لوگوں کے مقابلے میں کیا جو جونئر یا اساغرین ہیں اگر ان کے ذہن میں کوئی اختلاف رائے ہو بھی تو کیا وہ ان کے خلاف بولیں گے ایسا تو نہیں کہ وہ دب کے ان کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ نہیں بولیں تو اس میں دو باتیں پہلے تو ذہن میں رکھنی چاہیے نمبر ایک یہ کہ یہ ہم گویا اپنے طور پر یہ بدگوانی کر رہے ہیں کہ وہاں پر ایک انہوں نے ظالمانہ کوئی سسٹم اور کلچہ بنایا وہاں جس میں یہ ڈکٹیٹر کے طور پر کام کر کے ہیں ایک تو یہ اپنے طور پر الزام ہے کہ گویا انہوں نے ظالمانہ نظام بنا کے اپنی عامریت قائم کی ہوئی ہے باقی لوگوں کو کچھ موقع نہیں ہوتا کہنے کا دوسری اس میں بدگوانی ان لوگوں پر بھی ہے جو جونئر علماء کہہ لیجئے جو ان کے اصابر ہیں کہ وہ حق بات اس لیے چھپا جائیں گے کہ بڑے کے آگے کیا کہنے اگر حرام کام ناجائز کام کے لیے وہ اس بات کی ریایت کرتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ شرنجائز اور ناجائز کا مسئلہ ہے اور پھر بھی ان کے آگے سر جھکا لیتے ہیں اور ان کی بات مان لیتے ہیں اس لیے کہ وہ بڑے ہیں یا ان کا نام زیادہ ہے تو اللہ کے ہیں وہ کیا جواب دیں گے تو گویا یہ کہ انہوں نے ایک ظالم جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا جو کہ افضل الجہاد ہے وہ تو دوسر کی بات حکمران کو تو چھوڑیے عام عالم کے خلاف ایک عالم دین کے خلاف بھی کھڑے ہو کر جا کہ وہاں پر کوئی جبر اور ظلم نہیں ان کے پاس کوئی قانونی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان پر کوئی چیز زبردستی نافذ کرے ان کے سامنے بھی کلمہ حق کہتے ہوئے شرمہ کی پیچھے ہٹ گئے چلی یہ بات بھی بغیر قبول کر لی جائے کہ ہاں شاید ایسا ہوتا ہو تو اس میں دوسری صورت یہ ہے کہ وہ تو تمام لوگ ایک ہی مکتبہ ہائے فکر کے ہوتے تو یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ سارے کے سارے حضرت مفید تقیسمانی صاحب کو اپنا بڑا مانتے ہیں ایسا نہیں ہے پوری دنیا میں ان کا نام علمی طور پر مانا جانا تو ضرور جاتا ہے لیکن وہ سب کے لیے بڑے نہیں ہے دیگر جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں مثلا سلفی حضرات وریلوی حضرات اور جماعت اسلامی والے تنظیم اسلامی والے دعوت اسلامی والے اور اس طرح کی جو دوسری جماعتیں دنیا میں تبلیغ والے ان میں سے کسی کے بھی نزدیک وہ بڑے نہیں ہیں ایک عالم دین ہے اور بڑے عالم دین ہے وہ اچھے عالم دین ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی آثورٹی سمجھے جاتے ہو بلکہ تبلیغی جماعت کے لوگ بھی ان کو اپنا بڑا نہیں سمجھتے حالانکہ وہ بھی دیوبن ہی سے متعلق ہیں کسی نہ کسی درجے میں یہ کہہ لیے کہ ایک نزبت ہے بلیلوی حضرات کے نزدیک تو اگر آپ ان سے باقیادہ فتوہ لیں گے تو وہ انہیں گمرا قرار دیں گے گستاخر رسول قرار دیں گے کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں میں ان کی موافقت نہیں کرتے سلفی حضرات ان کو صوفی اور تقلیدی ہونے کی وجہ سے شاید مشرق بھی قرار دیں کسی درجے میں یا کہ مثلا اہلِ بیداد تو کہیں گے تصورت کی وجہ سے تو یہ خیال کرنا کہ بہت اتمنان سے سارے لوگوں نے ان کو قبول کر لیا اس لیے کہ وہ ان کو بڑا سمجھتے ہیں نہیں بھائی اکثر لوگ بڑا ہی نہیں سمجھتے جماعت اسلامی والوں کے لئے نزدیک وہ کوئی حجت نہیں ہے یہ سب کے اپنے اپنے دارہ کار ہیں اسی لیے تو اس بات کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی اور ہم اتنا جوش و جذبے سے اس بات کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جب یہ سارے لوگ جو مختلف مکتب فکر کے ہیں اور وہ سب بیس پر اتفاق کر لیں تو اس بات کی مضبوطی اور بڑھ جاتی ہے اس بات کا مقام اور اوچھا ہو جاتا ہے کہ اس میں ہم احتیاط کریں اور علماء پر چھوڑ دیں اس مسئلے کو اور اجتہادی مسئلہ ہے غلط ہو تب بھی اگر اجتہادی مسئلہ غلط ہو تب بھی نورمہ کے لئے ایک عجر تو ہے یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عالمی نہ مانا جائے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ نہ مانی پر جو کرنا ہے کیجئے بھائی لیکن جو لوگ ان کو اکابر سمجھتے ہیں بڑا سمجھتے ہیں بلکہ پوری دنیا ہی کے تمام لوگ ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں جہاں جا کے لوگ ہیں تو ایسے لوگوں کی رائے پر عمل کرنا چاہیے اب وہ اس پہ غلطی بھی کریں گے تب بھی ان کے لئے ایک عجر ہے حدیث کی روشنی میں اور اگر وہ ٹھیک ہوتا تو دبل دبل عجر اور دھول عجر ہوتا تو ان کے لئے تو پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے اس لئے اس میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالی اسی طرح امت کو جوڑا رکھے پاکستان کا وہ کونسا یا پوری دنیا کا وہ کونسا ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں امت کبھی اور جڑی ہو اس طرح تو شاید واحد موقع ہے کہ جس میں تمام مکتر فکر کے لوگ یعنی بڑی حیرت کی بات ہے ہر طرح کے لوگ اور یعنی بازقات تو غالباً یعنی کسی اور مسئلے پر امت میں نہیں سمجھتا کہ کبھی اس طرح سے اتفاقی طور پر مجتمع ہوئی ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنے چاہیے کہ ایویڈنس جیسے نیا نے آتا جائے گا اس کے مطابق عمل کریں گے اور اس کے اندر انہوں نے باقیادہ ڈاکٹرز وغیرہ ایکسپرز وغیرہ سے بھی مشورہ بھی کیا اور انہوں نے ابتدان اس میں ڈاکٹر ہوئی کے کہنے سے مساجد کو بند بھی کیا یہ ایسا نہیں کہ کوئی زد کا مسئلہ ہے سو ابتدان جب مساجد بند کی تھی تو اس میں تقریباً دو ڈھائی ہفتے صرف مساجد کا عیمہ آئیں گے اور کمیٹی کی چندوک تین چار لوگ آ کے نماز پڑھ لیا کریں گے یہ ترقیب تھی اور اس کے بعد جب دیکھا کہ جس شقدس سے اس کا اثر سمجھتے تھے کہ شاید بخصان ہوگا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ پیمار ہوں گے اور اب بات ہوں گی وہ نہیں ہوئی تو دوبارہ اس کو ریویو کیا گیا تو اندازہ ہوا کہ چلو بھی تھوڑی گنجائش رکھی جائے اور ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ ڈوکٹروں کے مشورے سے گورنمنٹ پاکستان نے ان کو یہ اختیار دیا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم زبردستی نافذ نہیں کرتے جیسا کہ اور دیگر ممالک میں اسلامی ممالک میں بھی جس طرح نافذ کر دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان میں نہیں کیا بلکہ انہوں نے اعتماد کیا علماء پر انہوں نے کہا کہ علماء اس کا فیصلہ کریں ہمارے نمائندگان آئیں ان کو قائل کریں تو چنانچہ آپ دیکھیں اس میں جو ریکارڈنگ ہے ساری اس میں باقیدہ گورنرز بیٹھ کے انہوں نے جو گورنمنٹ کے افیشلز ہیں انہوں نے پھر یہ باتیں کہیں ہیں کہ ہم اس طرح ہم نے یہ کنڈیشن رکھی ہے اس طرح سے تیہ ہوا ہے تو متفقہ طور پر حکمران اور حکام یعنی اسی طرح سے علماء ساتھ شامل ہو گئے اب اس میں یہ بات آخر میں لکھی ہوئی تھی جیسا کہ ڈوکٹروں کا کنسرن تھا کہ اگر اس پر عمل صحیح نہیں کیا گیا تو اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ بات مفتی تقریص مائی صاحب نے جب اعلان کیا ہے تو اس میں یہ بات کہی بھی تھی کہ اس کو دوبارہ ریویو کریں گے اور دیکھیں گے ہفتے دو ہفتے میں کہ کیا حالات رہتے ہیں اور آج ہی ڈوکٹرز کی ایک بڑی تعداد میں اجتماعی شکل میں ایک لیٹر گیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ درخواست کی ہے کہ پاکستان میں جب بس جب سے مساجد کھلی ہیں اس میں لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں فاصلہ بھی نہیں رکھ رہے ہیں اور ماس وغیرہ پہنکے بھی نہیں آ رہے ہیں عمر کا بھی خیال نہیں کیا جا رہا ہے تو اب اس پر نظر سانی کی جائے اور اس کو پابند کر گیا جائے تو بہت ممکن ہے کہ یہ ہو جائے یہ آج ہی لیٹر گیا ہے تو اب علماء اس پر دوبارہ غور کریں گے اور بسکتہ اس بنیاد پر بند کر دیں ٹھیک ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ بھائی کس طریقے سے علماء کرام متفق ہو کے حکمرانوں کے تحت اکیس کر رہے ہیں اس میں ہمیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے حتمی چیز تو کوئی نہیں ہوتی احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ذریعے خیار ڈالیں گے لیکن جس چیز کا خطرہ ہے وہ یہ کہ احتیاطی تدابیر کو ہم نے مؤثر حقیقی سمجھ لیا ہے ہمارے نزدیک یہی احتیاطی تدابیر اصل چیز ہے اس پر عمل کیا تو بچ گئے نہیں بچے تو یعنی آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا ہے کہ جو یہ اس وقت سوچتا ہو کہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے سے بہت ممکن ہے کہ ہمیں بیماری پھر بھی نہ ہو یعنی اگر ہم عمل کریں گے تو بیماری نہیں ہوگی اور نہیں کریں گے تو بیماری ضرور ہو جائے گی یعنی یہ ہم نے تیہ کر لیا ہے کہ بیماری تو ہوتی ہی اس گنیات پر ہے نعوذ باللہ ہم نے یہ ذہنوں میں لگتا ہے کہ خیال بھی آنے لگا ہوگا جو غیر مستع میں ان کے اور ان کی طرف سے یہ بات آئی بھی ایک ہے خاتون انگلہ دیش کی تسریمہ نصرین تو اس نے یہ جملہ کہا باقاعدہ کہ کووڈڈ نے ثابت کر دیا کہ کوئی خدا نہیں ہے اگر خدا ہوتا تو اس طرح سے بیماری نبحل نہیں ہوتی تو اس طرح دین کے خلاف بات کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اس لئے ہمیں اس بات میں ایمان والوں کو بہت موتات ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مؤثر حقیقے ہیں اور ہمارے ایمان کا یہی تو امتحان ہے کہ گویا ہم اصل اللہ کو سمجھتے ہیں اللہ کے اختیار کو سمجھتے ہیں یا کسی اور چیز کو احتیاط کرنا سننا سمجھ کے شریعت کی اجازت ہے لیکن فیصلہ اس بنیاد پر نہیں کیا جاتا کہ چونکہ احتیاط نہیں کی اور مسائل ہو گئے اور لوگ ہی کہیں گے اور کر رہے ہیں اسی کا امتحان ہے ہمیں آپ کو اس میں بہت احتیاط بھی کرنی چاہیے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو جوڑے رکھنا چاہیے بڑوں کے ساتھ اللہ حضر کرو موسیقی